بسم اللہ الرحمن الرحیم مقتدیوں کے آداب مقتدی یعنی وہ شخص جو امام کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہو نمبر ایک صفوں کو درست کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں صفوں کو اچھی طرح درست کرو نمبر دو صفوں کے درمیان خلا یعنی خالی جگہ نہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کندروں کو ملا کر کھڑے رہو اور خالی جگہ پور کرو اس سے پہلے بھی ایک حدیث گزری جس میں بیان کیا گیا کہ صفوں کے درمیان خالی جگہ رکھنے کی وجہ سے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے نمبر تین اگلی صفوں میں نماز پڑھنے کی کوشش کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اگلی صفوں پر رحمت نازل کرتے ہیں یعنی آگے کی صفوں میں نمبر چار امام کے پیچھے اہل علم یعنی علماء اور اہل دانش یعنی عقل مند لوگوں کا کھڑا ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے عقل مند اور سمجھدار میرے قریب رہیں نمبر پانچ نئی صف شروع کرنے سے پہلے اگلی یعنی آگے والی صف پور کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے والی صف کو مکمل کرو کبھی کبھار مسجد میں یہ دیکھا گیا کہ آگے والی صف کے دائیں بھائیں جانب جگہ خالی ہے اور مسلی آتے ہیں جلد بازی میں پیچھے صف بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ امام کے ساتھ رکو مل جائے اور آگے کی صف خالی رہتی ہے اس طریقے سے نماز پڑھنے سے یعنی آگے کی صف کو خالی چھوڑ کر پیچھے نئی صف بنانے کی وجہ سے نماز مکرو ہو جاتی ہے نماز کے ثواب کم ہو جاتا ہے ہمیں نماز پڑھنی ہے اللہ کی حکم کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق لہذا اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ جس طریقے سے ہمیں حکم کیا جا رہا ہے اسی طریقے سے ہم نماز ادا کریں پہلے آگے کی صفوں کو مکمل کریں پھر بعد میں نئی صف بنائیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصف فرمائے